سب کو جے میں سکھی میں پاشٹر لال جی وشو کرما آئیے آج دن کے نئے شروعات کے لئے شبے کی برارتنا ہرے کے لئے کرتے ہیں برارتنا شروع کرنے سے پہلے میں وچن کی مادیم سے ہرے کو سمجھانا چاہتا ہوں آئیے دیکھتے ہیں مطی رچیسو سماچار ادھیائے بارہ وچن تہتیسے مطی رچیسو سماچار ادھیائے بارہ وچن تہتیسے آئیے دیکھتے ہیں یدی پیڑ کو اچھا کہو تو اس کے پھل کو بھی اچھا کہو یا پیڑ کو نکمہ کہو تو اس کے پھل کو بھی نکمہ کہو کیونکہ پیڑ اپنے پھل ہی سے پہ جانا جاتا ہے ہی شام کے وچوں تم بورے ہو کر کیسے اچھی باتیں کہہ سکتے ہو کیونکہ جو من میں بھرا ہے وہی موہ پر آتا ہے بھلا منشے من کے بھلے بھنڈار سے بھلی باتیں نکالتا ہے اور بھرا منشے بھرے بھنڈار سے بھری باتیں نکالتا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو جو نکمہ باتیں منشے کہیں گے نیای کے دن وہ ہر ایک اس بات کا لکھا دیں گے کیونکہ تو اپنی باتوں کے کارن نردوش اور اپنی باتوں ہی کے کارن دوشی ٹھہرائے جائے گا امین میرے پریوں یہاں پرمیشور کی وجن کہہ رہی ہے کہ یدی پیڑ کو اچھا کہو تو اس کے پھل کو بھی اچھا کہو کہہ رہا ہے کہ اگر پیڑ اچھا کہتے ہو تو اس کا پھل بھی اس کے پھل کو بھی اچھا کہو یا پیڑ کو نکمہ کہو تو اس کے پھل کو بھی نکمہ کہو اگر پیڑ کو نکمہ کہتے ہو تو اس کے پھل کو بھی نکمہ کہو کیونکہ اگر پیڑ نکمہ ہے تو بھائی پھل کو بھی نکمہ کہو کیونکہ تم پیڑ کو نکمہ کہتے ہو اس لئے پھل کو بھی نکمہ کہو اگر پیڑ کو اچھا کہتے ہو تو اس کے پھل کو بھی اچھا کہو کیونکہ وچن کہہ رہی ہے کیونکہ پینڈ اپنے پھل ہی سے پہچانا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی پینڈ کو اگر اچھا اور برا کا نام دیا جاتا ہے تو اس کے پھل سے دیا جاتا ہے اگر پینڈ کو ہی دیکھ کر تم اچھے بری کا فیصلہ کر رہے ہو تو اگر پینڈ کو دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ یہ پینڈ اچھا ہے تو اس کے پھل کو بھی اچھا کرو اگر پینڈ کو دیکھ کر کہہتے ہو کہ نہیں پینڈ برا ہے تو اس کے پھل کو بھی برا کرو اس لئے وچن کہتی ہے کہ ہر پیڑ کی پہچان اس کے فلوں سے ہوتی ہے اس لئے پربو نے ایش و مسیح وہ کہتا ہے ہی شام کے بچوں تم برے ہو کر کیسے اچھی باتیں کہہ سکتے ہو اگر تم برا ہو تمہارے اندر برائی بھری ہے تو تم اچھی باتیں کیسے کہہ سکتے ہو اس لئے کہا ہے ہی شام کے بچوں وہ پھریشی جو پربو کے ساتھ ہمیشہ لگے تھے ہمیشہ اس کو پکڑنے میں اس کو پھنسانے میں لگے تھے کیونکہ ہمیشہ وہ پربو کا ویروت کرتے تھے اس لئے پربو نے اسے نام دیا ہے شاپ کے بچوں یعنی شیطان کے لوگوں کہتا ہے تم بورے ہو کر کیسے اچھی باتیں کہہ سکتے ہو کیونکہ جو من میں بھرا ہے وہی موہ پر آتا ہے بچن کہتی ہے کہ جو من میں بھرا ہوتا ہے وہی موہ پر آتا ہے بھلا منوشے اپنے من کے بھلے بھنڈار سے بھلی باتیں نکالتا ہے اگر کوئی بیقتی بھلا ہے وہ بھلا منوشے ہے تو اس کے من کے اندر بھلی باتیں بھری ہوتی ہے اور اس کے جبان سے وہی بھلے شبد نکلتے ہیں اس لئے کہتا ہے کہ بھلا منوشے من کے بھلے بھنڈار سے بھلی باتیں نکالتا ہے اور برا منوشے برے بھنڈار سے بری باتیں نکالتا ہے جو برا منوشی ہوتا ہے اس کے من کے اندر برائیاں بھری ہوتی ہے اور اس کے جبان سے برے برے شبدیں ہی نکلتے ہیں اس لئے وچن کہتی ہے کہ جو برا منوشی ہوتا ہے اس کے برے من کے بھنڈال سے بری باتیں ہی نکلتی ہیں اس لئے وچن کہتی ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں ایشو کہہ رہا ہے اس مصیح کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو جو نکمی باتیں منوشی کہیں گے نیای کے دن وہ ہر ایک اس بات کا لکھا دیں گے اس لئے کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو جو بات نکمی باتیں جو جو بری باتیں تم اس سمیں کہو گے اپنے جبان سے نکالو گے جب نیای کا دن آئے گا تو ہر ایک بیقتی اپنے اس سے کہی ہوئی باتوں کا لکھا دے گا ہر ایک بیقتی کو اپنے کاموں کا لکھا دینا ہوگا کیوں؟ کہتا ہے کہ تم اپنی باتوں کے کارن نردوس اور اپنی ہی باتوں کے کارن دوسی ٹھہرائے جائے گا کہتا ہے تم جو دوسی دار ٹھہرائے جائے گا تو اپنے باتوں کے کارن جو تمہارے جبان سے تمہارے من میں جو برائیاں بھری ہوتی ہے اور تمہارے جبان سے باہر نکلتی ہے تمہیں دوسی انہی باتوں کے کارن ٹھہرائے جائے گا کہ تم برے ہو اور کہتا ہے کہ تمہاری باتوں کے کارن تمہیں نردوس بھی ٹھہرائے جائے گا کیونکہ تمہارے من میں بھلی باتیں اور بھلے شبد بولتے ہو اس لئے ربو نے کہا کہ کوئی بھی پیڑ ہے تو وہ اپنے پھل سے پہ جانا جاتا ہے کسی پیڑ کو دیکھ کر نہیں کہہ شکتے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے جب تک اس کے پھلوں کو نہ دیکھیں کیونکہ جب ہم پھل کو دیکھتے ہیں اور پھل کو شکتے ہیں تو اس کے بات سمجھ میں آتا ہے یہ پھل اچھا ہے یا برا ہے منوشی کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کے گڑوں کو جان کر ہم اس کو اچھے اور برے کا نام دے شکتے ہیں اس لئے میرے فریوں وہ پرمیشور کہتا ہے اپنے من کے بھندار سے وہ بری باتوں کو نکال کر اچھی باتوں کو گرہن کرو اپنے من کے بھندار کو بھالی باتوں سے بھر دو تاکہ آپ کے جبان سے بھالی باتیں نکلے کیا آپ پرمیشور کے شامنے نیای کے سمجھ شاوپے جاؤ تو آپ نردوش ٹھہرے جاؤ اس لئے میرے فریوں پرمیشور کی وچن کہتی ہے کہ اپنے اندر اچھے پھل اتپن کرو اچھے گھڑ اتپن کرو اچھے چال چلن اچھے شوہاو اچھے چریتر کو اتپن کرو اچھے ویچاروں کو اتپن کرو تاکہ آپ کے دوارہ پرمیشور کے وہ اچھے گھڑ اتپن ہو اور اچھے کام آپ کے دوارہ پرکٹ ہو تاکہ آپ کے کاموں کو دیکھ کر آپ کے پھلوں کو دیکھ کر وہ پرمیشور پرشن ہو اور آپ کا نام جیون کی پستک میں لکھتے اور آپ کو سورگے کے راجی کا عدھکاری بنائے اس لئے میرے پریوں جرور ہے کہ آپ پرمیشور کے ان سارے سکشاؤں کو اپنے اندر رکھتے ہوئے اپنی آپ کو ایسا ٹھالیے سورگ میں آپ کو بڑا پراتیون ملے گا اس لئے آئیے آنکھوں کو بند کریے میں ہرے کے لئے پرارتنا کرتا ہوں جرور ہے کہ آج پورے دن پرمیشور آپ کو سرکشت اور بھلا چنگا رکھے گا دھنیواد کرتا ہوں میرے پربوں پرمیشور سرشتی کے مالک دھرتی پہ اندہ ہو جانے والے پتہ میں ترہ دھنیواد کرتا ہوں جگت کے پالنہار پرمیشور میں ترہ دھنیواد کرتا ہوں یہ پرمیشور تو اپنے پویتر سامرتی بلونتہ ہاتھوں کو بڑھا کر جتنے بھی پرارتنا کے سننے والے ہرے کے سری کو پرس کر کی پرمیشور ان سب کے شریر کے اندر جو بھی بادہ بیماری بلا دکھ تکلیب روک درد دوشت آتمن و شدہ کے لئے نشت کر کہ کی پرمیشور تو مہان ہے تو سرشکتی مہان ہے تو دیا لو دیا کا ساگر پریم کا ساگر پرمیشور ہے تو دیا ونت ہے کروڑا نیدان دیا کا شاگر پرارتنا کرتا ہوں کہ شورگ سے اپنی مہمہ اپنی شامرت کے دوارہ اپنے ہاتھوں کو نیچے بڑھا اور ہرے کے سری کو شو اور ہرے کے جیون میں عدبوت اور انوکھا شمتکار کر ہی پرمیشور میں تیرا دھنیوات تیری مہمہ کرتا ہوں کیونکہ ہی پرمیشور پوری رات تم ہرے کو شمحال کر رکھا ہرے کو سرشت رکھا بچا کر رکھا ہرے کو اچھی نید دیا پرابو دھنیوات دیتے ہیں تُنہیں ہرے کو نیا دن نیا شبہ دیا نیا جیون دیا پرابو دھنیوات دیتے ہیں آج کا سمپوڑ جیون ہے پرمیشور تیری ہاتھ میں شومتیں ہی پرمیشور میں آج کے سمپوڑ جیون کو تیری ہاتھ میں شومتیں کی سب کے شیون میں تُو بہت آیت کی آشش دے تاکہ پورے دن یہ جہاں بھی رہے سرچت بھلے چنگے رہے ہی پرمیشور ان کے جیون میں کوئی دوگ تکلیب بیماری بیپتی کلیش پدر کوئی درگھٹنائیں نہ ہونے پائے ہر پرکار کی بلا ہر پرکار کی درگھٹنائوں سے نہ بچا کر رکھ وہ میرے باہن پرمیشور ہم پرارتنا کرتے ہیں آج پورے دن ان کے دوارہ کوئی پاپ کوئی ادھرم کے کام نہ ہو ہر ایک پاپ ہر ایک گناہوں سے نہ بچا کر رکھ تاکہ یہ سرچت رہیں یہ پرمیشور اور ان کے چیون میں ان کے گھر میں ان کے پریوار میں تو بہت آیت کی آشش دے تاکہ ان کا گھر ان کا پریوار تیری آشش کے دوارہ فلونت ہو ہم پرارتنا کرتے ہیں پرمیشور جس کے پاس آج کے دن کوئی روجگار نہیں پراؤں ان کے روجگار کے اوپر آشش دے تاکہ ان کو اچھا روجگار ملنے پائے جو نوکری کے تلاس میں ہیں میرے پرمیشور ان کے نوکری کے چھتر میں آشش دے تاکہ ان کے تلاس ختم ہونے پائے جن کے پاس روجگار ہے پرمیشور ان کے روجی روجگار کے اوپر بڑتری اور برکت کی آشش دے تاکہ ان کے روجگار کے اندر برکت ہو یہ پرمیشن ہم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشن جتنے بیمار ہیں ان کے بیماریوں کے لئے پرارتنا کرتا ہوں کہ ان کو بیماریوں سے چھٹکارہ دے جس کے سر میں درد و سر کا درد سر کا چوبہ نشٹ ہو جائے گھبر آٹ بیچنیاں نکل جائے چکر آنا بند ہو جائے مرشے کی بیماری نشٹ ہونے پائے مرگی کی بیماری نکل جائے پرمیشن کے نام سے جھٹکے آنا بند ہو جائے آنکھوں کی ٹکلیس بھاگ کی ساری ٹکلیفیں نکل جائے کان کی ہر ایک بیماریاں نکل جائے دانت کی ہر ایک بیماری نکل جائے گلے کی گلتیاں سری کے کسی بھی بھاگ میں گلتیاں نشٹ ہونے پائے ہم میرے باہند پرمیشن رم پرارتنا کرتے ہیں کہ یہ پرمیشن ان کے سری کے اندر سینے میں درد ہو سینے کا درد پیٹ کا درد کمر کا درد نشٹ ہو جائے رینڈ کے ہٹیوں کا درد نکل جائے گھٹنے کا درد نکل جائے پربیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں گھٹنے کا درد گھٹنے کا چوبن نشٹ ہو جائے ہر ایک جوڑوں کا درد نکل جائے گھٹیا بات کی بیماری ساٹھکا کی بیماری نکل جائے پربیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں ہر پرکار کے ساٹھکا کی بیماری نکل جائے پربیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں کہ پربیشو کے نام سے آگے دیتا ہوں کہ پربیشو ان کے شریر کے اندر ان کے ان کے سری کے اندر بلڈ پہ سر سوگر سوگر کی بیماری بلکل نشٹ ہونے پائے دماغ کی بیماری SIB, TB, کینسر نشٹ ہو جائے کتنی بھی پرانی جکھم ہو سوک جائے پھوڑے پونسیاں نشٹ ہو جائے جس کے سری میں بلڈ نہیں بنتا بننے لگے جس کا لیور کام نہیں کرتا شنگا ہو جائے جس کی آنٹ میں کوئی پرابلم ہو تو آنٹ کا پرابلم دور ہونے پائے پربیشتو کے نام سے جس کی کڈنی خراب اور چنگی ہو جائے گیس کی بیماری ہو تو گیس کی بیماری نکل جائے سری کے کسی بھی بھاگ میں سوجن تو سوجن نشٹ ہو یا پینڈیس کی بیماری ہارنیا کی بیماری فائل ایریا تھائرائیٹ کی بیماری نشٹ ہو جائے پربیشتو کے نام سے جس کا ہاتھ نہیں اٹھتا اٹھنے لگے پہن نہیں چلتا چلنے لگے لگوے کا بیمار چنگا ہو جائے جس کا دیماغ کام نہیں کرتا کام کرنے لگے پربیشتو کے نام شاگیتا ٹیومر کی بیماری نکل جائے بابا سیر کی بیماری نکل جائے پتھلی سری کے کسی بھی بھاگ میں پتھلیا تو نشٹ ہو جائے جکھام خاسی بکھار نکل جائے ٹائفائٹ ملیریہ نشٹ ہو جائے اولٹی دست کی بیماری پیچس پڑنا بند ہو جائے کسی بھی پرکار کے چر مروگ نکل جائے خاج خجولیا نشٹ ہو جائے کسی بھی پرکار کے داگ دبے شفید داگ نشٹ ہو جائے پیلیا اسنو فیلیا کی بیماری نکل جائے لہو پانی کی بیماری نکل جائے پربیشتو کے نام شاگیتا دوشت آتما دوشت آتما دوشت آتما دوشت آتما نکل جائے جس کے پاس سنتان نہیں ہے پرم پتہ پرمیشتو اس کے گرب میں سنتان دے ہر پرکار کے بندھنوں سے چھٹکارہ ملے یہ میرے بہان پرمیشتو ہے دوشت آتما پرمیشتو ہے مجcome 3 کی بھلا چنگ رہے یہ پرمیشتو ہے بھارت دیشت کے لیے بھارت دیشت کے پردان منتری کے لیے مکھے منتری کے لیے مجcome 3 ہر منتری ہر نےتاؤں کے لیے ہر شاہن ہر شاہن کرتا ہوں ہر changers دے ان کے گھر پریوار بھی بھی بچوں کی جیون میں آسیز دے تاکہ وہ شتنطر بھلے چنگے رہے یہ پرمیشن پرارت نہ کرتے ہریک کے جیون میں تو انگرہ کر تاکہ ہریک کو گیان اور بدھی ملے تاکہ سہی دنگ سے اپنے دیش اپنے نگر کی اس دیش جیلے کی شیوہ اور اس لوگوں کی شیوہ اچھے دنگ سے کرنے پائے اور دیش کو اچھے دنگ سے چلانے پائے ہاں میرے مہان پرمیشن پرارت نہ کرتے پرمیشن سیطان کے ہر یکتیوں سے بچا میرے پربو جتنے بھی بارڈر پہ نوجوان ہیں پرمیشن دیش کے سیوا کے لیے لگیں پتہ ان کے لیے پرارت نہ کرتا ہوں کہ پرمیشن ان کے پاس اپنے سورگدوتوں کو بھیج کر ان کی مدد ان کی شاہتہ کر تاکہ سورگدوت ان کی رکشہ کرے انہیں سوطنطر بچا کر رکھے میرے مہان پرمیشن پرارت نہ کرتے کہ جتنے پڑھائی لکھائی کرنے والے ہیں پرمیشن ان کے پڑھائی لکھائے گے چھتر پہ آسیز دے تاکہ وہ پڑھائی لکھائی میں آگے بڑھے اپنے ہر ایک لکش کو پورا کرے جیون میں شدہ تیرے مارک پہ چلتے رہے میرے مہان پرمیشن ایسا ہونے دے اے پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے ان کے جیون میں جو بھی جرور تے پرمیشن سمسی ترے نام سے پورا ہو جائے جیون کے ہر منوکام نائے پوری ہونے پائے اے پرمیشن جیون کے ہر سمسیت دور ہو جائے گریبی کے سراب سے انہیں چھٹکارا دے ہر پرکار کے کرج کے بوجھ سے انہیں چھٹکارا دے اے پرمیشن ید ان کے سر پہ کرج کا بوجھ ہے تو کرج سے انہیں چھٹکارا دے اے پرمیشن میں پرارت نہ کرتا ہوں ان کے گھر کا بندار صدو بھرہ رہنے پائے اے پرمیشن ان کے گھر کے اندر جو بھی چیز کی گھٹی ہو تو پرمیشن اسے بھر دے ہر ایک جرورتوں کو پورا ہونے دے پرمیشن ہم پرارتھ نہ کرتے جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے جس کے پاس چلنے کا سادن نہیں چلنے کا شادن ہو جائے اے پرمیشن ہم پرارتھ نہ کرتے ہیں ان کے جیون میں جو بھی سمسیہ ہے ساری سمسیہوں سے انہیں چھٹکارہ ملے اے پرمیشن تیرا ساتھ ان کے شاتھ ہو تیرا ہاتھ ان کے سر پر بنا رہے تیرا نگرہ شانت ان کے جیہوں نے پرکٹ ہو اے پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے انہیں آتمک جان آتمک بدھی سے بھر دے آتمک سوہاو آتمک چرطر سے بھر دے ہر ایک برائی کو سے گھیڑا ہو جائے بھلائی کے مارک پر چلے اے پرمیشن ہر ایک گندی عادتوں سے چھٹکارہ ملے اے پرمیشن شدن تیری مارک پر چلے تیری وچنوں کو سنے اور گرہن کرے اس کو اپنائے تیری مارک پر چلنے پائے سیتان کے ہر بندھن سے انہیں چھٹکارہ ملے ہر سیتان کے چال چلن سے انہیں چھٹکارہ ملے اے پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے تیری اپستیتی تیری شنگتی صدہ ان کے ساتھ بنی رہے میرے مہان پرمیشن ہم پرارت نہ کرتے اس مسیح تیری نام سے ان کے لئے تیری آشش اور چنگائی مانگتے ہیں آمین پرمیشن ہماری کو آسیز دے گارڈ بلیش یو دھنی بات اگر آپ نے ہماری ایٹوٹو میں کب تر سسکرابٹ نہیں کیا تو آپ کو ایک سسکرابٹ بٹن دکھ رہا ہے اس پر آپ کلک کھیجئے اور ہمیں سسکرابٹ کر دیجئے اور سونتی ساتھ اس کے سامنے ایک نوٹیفیکشن بیل آ رہا ہے اسے بھی آپ انہیں بل کر دیجئے تکیہ کو تروند نوٹیفیکشن جا 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 بیمکورنی